السلام علیکم کہنے کا مطلب ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سا علاقہ کون سی جگہ کہاں کیا کرتے ہیں اچھا وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ بھی بتا دیں کہ ملنہ کے دل کی کیا خائشے ہوتی ہیں جو خائشے ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بچے قرآن پاک پڑ جائیں اور جو وستی کے لوگ ہیں وہ نمازی پریزی بن جائیں نماز پڑھے قرآن پاک پڑھے اور بچے جو ہیں وہ قرآن پاک حافظ اور کاری بن جائیں یہ تو بہت اچھی خائشات ہے آپ مولوی کے جو دل کی باتیں ہیں بھئی اس کو کھانے میں کیا ملے کھانے پینے میں تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں مرگا کھاؤں ہر روز کھاؤں یہ تو نصیب کی بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی میں سوئے ہوتے ہیں اور روزانہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں تو اپنے دل کی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالی نے مقدر میں لکھا ہے بلکول نہیں آپ ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت پبلک آپ کو دیکھ رہی ہے آپ یہ بات بتائیں کہ کیا جو کاری ہوتا ہے میٹھی چیزیں ان کو کون سی پسند ہوتی ہیں یہ اپنا اپنا جو ہے وہ حساب کتاب ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جو نمکین چیز کے شکین ہوتے ہیں اور کچھ ہیں وہ میٹھی چیز کھاتے ہیں جو پرانے لوگ تھے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جہاں پہ انور باگ بان تھا سو سال زندگی گزار چکا ہے اور اس کے بارے میں بات سناتے ہیں کہ ایک دن نا کھاڑا جو ہے لوگ جو ہے وہ کہی سے کھاڑا جی سے آپ نالا کہتے ہیں وہ کھاڑ کر آ رہا تھا اور ادھر جو ہے وہ دیکھڑے میں دے سگی کا ہلوہ بنا ہوا تھا تو اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ ہلوہ کھائیں تو اس آدمی نے پرانا آدمی تھا اس آدمی نے پورا کا پورا جو ہے نا وہ دیکھڑا بھی ختم کر دیا اور اس میں تاکت اتنی تھی کہ وہ نا نوے سال کی عمر میں سیکال چلاتا تھا نہیں پبلک بہت زیادہ بیٹی ہے آپ کو انٹرڈکشن کرا رہی ہے نہیں آپ کو اگر سیرہ یا ہلوہ یا سوجی مل جائے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے سیرے کو تو میں بالکل مو بھی نہیں لگاؤں گا اور جو ہے نا پلاہ پلاہ کا میں شکین ہوں نہیں ہونٹوانو جو ہلوہ لاب پاوے ہلوے دے بارے تو بڑا کی جامر دے سو نہیں ہلوہ میں کہتے کھا دھائی نہیں میرا گو آئے جاوے تھا میں کسی دوسرے دوست ساتھ انہوں دے دینا سوجی لاب پاوے تھا کوئی چیز مرزی صرف میں نمکین چیز کھاتا ہوں اور وہ ہے پلاہ میرا فیوریٹ یار میں نے آپ کے بارے میں مولوی صاحب ایک بات سنی ہے کہ جہاں پر مولان صاحب کو مولان گری کرتے ہیں وہاں پر اگر انہیں روٹی بھی ملے تو وہ مشہور کول بنا ہوا ہے کہ جہاں پر ملے روٹی وہاں پر صورت پڑیں یار وہ مجھے بھول گئی ہے دوسر میں یہاں پر بندوں میں سے کسی کو آتی ہے اور وہ آپ کو سناتا ہے پوچھ لیں گے کوئی آتا ہے بھائی بتا دیں یہ تو نہیں آتا ہے کاری صاحب آپ اپنی کہاوت سنا دیں مجھے بھی نہیں آتا ہاں لے آؤ میں سناتا ہوں مجھے یاد آگئی جہاں پر ہوتی ہے جی ہڈی وہاں پر صورت پڑتے ہیں مولان صاحب ہڈی اور جہاں پر ہوتی ہے بوٹی وہاں پر بڑی پڑتے ہیں مجھے تو جہاں پر ہڈی بھی ملتی ہے وہاں پر بھی بڑی صورت پڑتا ہوں اور جہاں پر جو ہے یہ کہہ رہا تھا مجھے بھول گیا ہے وہاں بھی میں بڑی صورت ہی پڑتا ہوں نہیں تو کاری صاحب اگر آپ کو کوئی مطلب ملاد شلات مر منگوائے تو آپ اپنا نمبر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ مجھے ملاد پر ملانگیری کے لیے بلوا لے تو آپ کے نمبر پر کال وغیرہ تو تو بھائی اپنی خوشی سے ملاد حضور کا ملاد ہے مجھے اگر بھولائے تو میں جاتا رہوں گا میرے کار نہیں تو کیا ڈیمانڈہ آپ کے ادھر سیرا ہو آپ کے لیے ہڈی ہو بوٹی ہو کیا کھانا پسند کریں اگر مجھے سیرا بھی نہ دے کوئی چیز بھی نہ دے میں فی سبیل اللہ بھی جاتا رہوں کیا بات ہے یہ دنیا کا ملاد ہے کیا بات ہے دنیا کا بات پیارا خوبصورت مول دیا ہے تو یار دوستوں کو کہے دو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا لے بھائی